السلام علیکم جی ڈاکٹر محمد ندیم سربر میرا نام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ندیم سربر کی نام سے ہے کافی ویلوگ آپ کو دکھا دیئے اسکردو کا دکھا دیا اور اس طرح تو اب ایک میڈیسن سے لٹڑڈ میڈیسن ویڈیو بناتے ہیں سکرنٹ آئیز یعنی کہ آنکھوں کا پہنگا پل اس میں کون کونسی ہمپیتھک دوائیں ہیں یہ کیوں ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو میں آج سارے مشوار دوں رہا ہوں سب سے اچھا تو پہلے یہ ہے کہ سکرنٹ آئیز ہیں تو آئی سپیشلس کو لازمی دکھانا چاہیے ٹھیک اگر وہ آپریٹ کا کہیں تو آپ پہلے ایک دفعہ موپیتھک دوائی یوز کر کے دیکھیں میرے نائنٹی ٹو سے میرا کلینک ہے بہت سے کیسز میرے ٹھیک ہوئے ہیں اس لئے میں آپ کو یہ مشوار دینا چاہ رہا ہوں سکرنٹ آئیز یا آنکھوں کا ڈھینگا پانجو ہے یہ پیرنٹس میں سے اگر ایٹ کو ہے ماں کو ہے یا باپ کو ہے تو پچھے کو پدیشی ہی بتا لگیاتا ہے کہ تھوڑی سی آئیز سکرنٹ ہوتی ہیں کچھ تو آئیز سکرنٹ ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں اس پہ کئی کانے بھی آئے ہیں ٹھیک ہے نا تو کچھ ایسی آنکھیں ہیں جس میں پچھا تھوڑا دسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے یا پڑا ہے تو وہ بھی دسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے میرے علم کے مطابق یا میرے ایکسپیرینس کے مطابق اگر آپ ٹونٹی ایر سے نیچے ہیں ہی ون تھرٹی ایر سے نیچے ہیں تو آپ میڈیسن اگر آپ لیں دوائی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کھانے والی دوائی ہوں پہ تک لیں تو اسے ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا عمومن یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے آنکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے اگر آپ کیسے ٹھیک ہے کوئی سطحہ کوئی پروبلم ہوئی یا کوئی سطحہ ہوگا تو اس کے بعد آنکھوں کا پروبلم شروع ہو گیا اور کوئے ٹھیک ہے ہوگی تو زیادہ پہ نروف جس کے بھی کمزور ہو ان کے بھی خوری ہو جاتا ہے اس میں ہم ہمی پر دوائی کونسی دے گئے نمبر ایک پہ جو ہمی پر ہے وہ ہے سائی کلے من سائٹ لے من میرے پہلے کسی ویڈیو میں اس دبائی کا ذکر نہیں آیا اس کو آپ تھرٹی میں بچے کو یوز کروانا شروع کریں لگا تاہر دیں دو تین مہینے تو آئیز کا جو پہنگا پنجا ہے سکوینٹ آئیز جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اگر اس کو وہی بات کہ اگر مرض کی کاوز آپ دیکھیں گے کی وجہ کیا ہوگی ہے اگر بخار کے بعد ہوا ہے تو پھر بپٹیشیا ہے ٹائی فیڈ ہوا اس کے بعد اس کے پٹھے کے جگہ اور رنکھیں اس طرح ہوگی ہے پھر بپٹیشیا دوائی ہے اور اگر اوورال جسم کمزور ہے تو آپ کالی فوز چھی ایکس دیں وہ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس سے اوورال پٹھے اس کے مضبوط ہوں گے ایون آپ کالی فوز چھی ایکس کے ساتھ سائٹ لے مند دے سکتے تو آج ایک مقصر سی ویڈیو میں نے آپ کو بتاہی ہے کہ سکوینٹ آئیز آنکھوں کا بھینگا پر نگر ہو تو آپ سائکل ایمن لیں یا کالی فوز لیں یا پھر بپٹیشیا اگر بخار کے بعد کوئی پرابلم ہوا ہے اگر صدمے کے بعد رویا ہے تو اگنیشیا بھی آجاتی ہے سکوینٹ آئیز مہنگے پر نگر کی دوائی ہے تو آپ اگریشیا بھی سکتے تو آج کا ٹوپک مقصر سا میں آپ کو سمجھانے کی خوشش کی ہے سکوینٹ آئیز مہنگے پر کی دوائی ہواپیتھک میں موجود ہے سب سے بیسٹ یہ ہی ہے کہ اگر پیشنٹ ہے آپ کا نمبر ورڈس اپ دیا گیا ہے آپ مجھے اس کی تصویر بھیجیں ہم دوائی آپ کو بھیج دیں یا اس سے بھی اچھا ہے کہ پیشنٹ کو میرے پاس لے کے ہیں یا اپنے کسی قریبی ہواپیتھک داکٹر کو دکھائیں اس کے بعد دوائی کا سیلیکشن کیجئے گا یہ میں نے آپ کو بس ایک اطلاع دی ہے یا بتانے کی کوشش کی ہے کہ سکوینٹ آئیز بہنگے پن کی علاج ہومیپیتھک میں موجود ہے اپنا خیار رکھئے گا اپنے ارزگیت لگوں کا خیار رکھئے گا ڈاکٹر محمد عدیم سرور میرا نام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور وہ بیل والے بٹن جو ہے وہ بھی تباہ دیں تاکہ جو نئی ویڈیوز آتی ہیں میرے ویلوگز آتے ہیں پہاڑوں کے یا یہاں کوئی اور مرز کے مطلق ویڈیو بناتے ہیں وہاں آپ تک پہنچتی ہیں اسلام علیکم